بسم اللہ الرحمن الرحیم ربیز ادنی علماء ربیشر احلی صدری ویسیر لی عامری وحلو المقدتم من لسانی افتاہو قولی سٹوڈنٹس ہم سوفٹ سکلز اینڈ پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ کے سبجیکٹ کے اندر ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں کمیونکیشن سکلز اس سے پچھلے پارٹس کے اندر ہم نے کمیونکیشن سکلز کے حوالے سے ڈسکس کیا اور مختلف قسم کی اس کی جو فلو آف کمیونکیشن یا اس کے جو بیٹرنز ہیں لیولز ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کیا اب ہم اس کے اوپر فردر تھوڑی سی اپنی ڈسکیشن جو ہے اس کو کنکلور کرتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے کمیونکیشن کی اندر جو مختلف قسم کے نیٹورک جو پائے جاتے ہیں اور ان کے موڈلز جو ہیں وہ کیا ہیں تو اس کے اندر ہم جو ہے جو ڈسکس کریں گے اس میں سب سے پہلا جو موڈل ہے وہ ہے فارمال نیٹورک اس کے بعد وائل نیٹورک پھر ویل نیٹورک سرکل نیٹورک آل چینل نیٹورک اور پھر اس کے اندر جو ہے ہم سنگل سٹرینڈ گو سپ موڈل اور پرو بیولٹی نیٹورک تک کلسٹر کو ڈسکس کریں گے سٹوڈنٹ پھر اس کے بعد ہم یہ چیز ڈسکس کریں گے کہ کریکٹرسٹکس آف جنرل اینڈ ٹیکنیکل سکیلز جو ہے وہ ان کی کریکٹرسٹکس کیا ہے اور پھر ہم یہ فردر اس کے انڈ کے اوپر ہم بسکس کریں گے کہ پوٹینشل انفلوینسز ان کمیونکیشن کیا ہے یعنی کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری کمیونکیشن کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں اپنا انفلوینس کرتی ہیں اپنے آپ کو اپنے وہ چیزیں جو ہے ہماری کمیونکیشن کو متاثر کرتی ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمیونکیشن نیٹورک کیا چیز ہے کہتا ہے مختلف قسم کے جو پیٹرنز ہوتے ہیں جو اوبارتے ہیں جب ہم کسی سے ورٹیکل ہی بات کرتے ہیں یا ہوریزنٹل چینل کے ذریعے سے بات کرتے ہیں دیز پیٹرنز آر ٹرمز ایڈ کمیونکیشن نیٹورک ٹھیک ہے اب ہم ذرا تھوڑا آتا کمیونکیشن نیٹورک کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے سب سے پہلا اس کے اندر آجاتا ہے فارمل نیٹورک موڈل فارمل نیٹورک موڈل کیا چیز ہے چین نیٹورک اس کے اندر آجاتا ہے تو چین نیٹورک ریپریزنس آ ورٹیکل ہیرارکی ان ویچ کمیونکیشن کین فلو اپورڈ اور دانورڈ ہم نے پچھلے اس کے جو پارٹ تھا لیکچر کا اس کے اندر ہم نے ڈکس کیا تھا کہ اپورڈ اور دانورڈ جو کمیونکیشن ہوتی ہے اپورڈ بھی نیچے سے اوپر دانورڈ بھی اوپر سے نیچے جب ایک ہیرارکی کے اندر بات چیز ہوتی ہے کمیونکیشن ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ہے ایک ورٹیکل شیپ میں اگر بات ہو تو اس چیز کو ہم کہیں گے چین نیٹورک ایک شخص جو ہوتا ہے وہ دوسرے سے مقاتب ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ وہ جیسے یہاں پر یہ ایک مثال آپ کو ایک دی جائے رہی ہے دائیگرام کی مثال سے ٹھیک ہے یہ جس کے اندر جو ہے ایک ورٹیکل شیپ میں کمیونکیشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے ایدھر سے لیپ سے رائٹ رائٹ سے لیپٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو ہم کہیں گے چین نیٹورک یا فارمول نیٹورک بھی اس کو کہا جا سکتا ہے کیونکہ جب آپ کسی سے فارملی بات کرتے ہیں تو اس انداز میں بھی ان اسی کو کہیں گے ٹھیک ہے اور یہ ڈائریکٹ لائن آثورٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ ایک سے دوسرا جب بات کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم ڈائریکٹ لائن آثورٹی کے حوالے سے لیں گے ٹھیک ہے وائٹ نیٹورک وائٹ نیٹورک کیا ہوتا ہے کہ جس کے ایک شخص جو ہوتا ہے جب وہ دو لوگوں سے نیچے کمیونکیشن کرتا ہے تو اس چیز کو ہم کہیں گے وائٹ نیٹورک ٹھیک ہے کہ اوپر جو ہے اس کے کچھ لوگوں اور اس کے نیچے جو ہے دو یا تین یا جتے بھی ہوں اس طریقے سے اگر ہم ان کو لیں تو اس کا جو ڈائرگرام اس کا بنتا ہے وہ ایک وائٹ کی شیپ میں بنتا ہے تو اس چیز کو ہم کہیں گے وائٹ نیٹورک کمیونکیشن ٹھیک ہے جس کے اندر جو ہے وائٹ نیٹورک جس کے اندر پیرلل جو ہوتا ہے کہ سیورل جو سب آرڈینیرز ہوتے ہیں زیادہ سب آرڈینیرز ہوتے ہیں اور وہ کسی ایک سپیریر کو ریپورٹ کرتے ہیں وہ ہریزنٹل بھی ہو سکتا ہے وہ ڈائیگنل بھی ہو سکتا ہے اور یہاں پر جو سب آرڈینیرز ہوتے ہیں وہ تقریباً ایکول رینک کے پائے جاتے ہیں ان کے اندر جو ہے جتنے بھی سب آرڈینیرز ہے جیسے یہاں پر یہ لگا لیں یہ لگا لیں یہ لگا لیں تمام یہ چاروں جو ہیں وہ ایک ہی رینک ہیں اور وہ ایک شخص کو ریپورٹ کر رہی ہوتے ہیں اس چیز کو ہم کہتے ہیں یہ ویل نیٹورک کہلاتا ہے پھر اس کے بعد سرکل نیٹورک آ جاتا ہے جس میں adjustments members họ جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ Vertical communication between Superior and horizontal communication at lower level اس کے اندر جو ہے وہ Vertical communication بھی پائے جا رہی ہوتی ہے اور horizontal بھی کی جا رہی ہوتی ہے پھر all channel network کیا ہوتا ہے کہ اس میں یہاں پر جو ہے اس diagram کے اندر پانچ بندے ہیں جو کہ آپس میں بھی بات کر رہے ہیں اور مختلف angle سے discussion کی جا رہی ہے تو all channel اس کو اس وجہ سے کہا جائے کہ ہر angle سے جب آپ بات کرتے ہیں communication کرتے ہیں تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں all channel network ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے informal network model decide flowing information through the formal network communication in an organization can also travel along an informal network ٹھیک ہے جب آپ ٹکھیں ہیں کسی network کو آپ follow نہیں کر رہے ہوتے informally کسی بھی organization میں بھی ہو سکتا ہے کہیں بھی ہو سکتا ہے ایک senior top level کے manager کے ساتھ جا کے جب وہ directly interact کر لے یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں کہ اوپر والا ڈائریکٹ سب سے نیچے والے ایک employee کے ساتھ جب کر رہا ہوتا ہے یا ایک informally کسی سے جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کو ہم informal network model کہیں گے single strand جب one person to another person along a single strand ٹھیک ہے نا کہ وہ ایک message کو ایک سے دوسرے تک message جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو ہم کہیں گے single strand ٹھیک ہے ایک سے دوسرے تک information جا رہی ہے یعنی کہ ایک جگہ سے information آپ کی شروع ہوتی ہے اور وہ end تک جاتی ہے یہ نیچے سے بھی ہو سکتا ہے اوپر سے بھی ہو سکتی ہے gossip جس کے اندر ایک شخص جو ہوتا ہے وہ information to all members پہنچاتا ہے ٹھیک ہے probability network جس میں ایک cluster جو ہوتا ہے وہ دوسرے cluster کے ساتھ randomly بات کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں probability network sorry probability network کیا ہے probability type of network each person still either another person at random level ٹھیک ہے یہ diagram آپ کو ایک بہت ابرداد قسم کی information آپ یہیں سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی channel adopt نہیں کیا جاتا اس میں directly probability کی base کیا اور randomly جو ہے وہ بات کی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آ کر آپ یہاں سے دیکھیں تو information یہاں سے بھی جا رہی ہے ادھر بھی جا رہی ہے کچھ لیگے سے ادھر آ رہی ہے پھر یہاں سے ادھر جا رہی ہے تو مختلف angles کی مدد سے information جا بھی رہی ہوتی ہے آہ بھی رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے cluster کے اندر کسی ایک specific area کے جو cluster ہے وہ دوسرے کے ساتھ communicate کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو بھی ہم کہتے ہیں cluster communication فلو جو ہے اب ہم ذرا تھوڑی اسی اس کی characteristics جو ہوتی ہیں general کی اور technical communication کی ہم در دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو general communication کے اندر دیکھتے ہیں اور technical کے اندر contains the general message اس کے اندر general message ہوتا ہے اس کے اندر technical message ہوتا ہے یہ informal in style اور approach میں ہوتی ہے جبکہ technical کے اندر formal style ہم ہوتا کرتے ہیں general کے اندر no set pattern of communication کوئی pattern اس میں set نہیں ہوتا ہے جبکہ اس کے اندر pattern set کی جاتی کہ آپ نے کیسے بات کرنی اس کا طریقہ کار مقیدہ بعض دفعہ writing میں ہوتا ہے اگر آپ ہماری university کی example لینے تو اس کے اندر مختلف قسم کی جو meetings conduct ہوتی ہیں وہ meetings جو ہیں بہت زیادہ ایک planned manner کے اندر کروائی جاتی ہیں اور ان کی مقیدہ procedures بنے ہوتے ہیں mostly oral ہوتی ہے general meeting communication جبکہ technical communication جو ہوتی ہے وہ oral بھی ہو سکتی ہے اور written میں بھی ہو سکتی ہے not always for specific audience general communication کے اندر کوئی specific audience نہیں ہوتی ہے جبکہ technical communication کے اندر ایک خار قسم کی special audience ہوتی ہے پھر general communication کے اندر doesn't involve technical vocabulary and graph چونکہ general communication ہماری ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی technical vocabulary یا اس کے graph جو ہوتے ہیں وہ ڈسکسمنٹ ہی اٹھاتے جبکہ technical communication کے اندر مقلی قسم کے jargons graphs جو ہیں وہ adapt کیے جاتے ہیں importance of technical communication technical communication plays a pivotal role in an organization ٹھیک ہے یہ ایک بہت اہم رولہ دیا کرتی ہے وہ اس کا شہد اب کی مکمل کرتی مالا سم سے پر جاص خریر بیہت کے اندر کو سکتی مولہی خیارر hookہ برے Аکت بالکرین چ میں جہاو ویچی اوک step sweetie اندر کسی طارد تک میں سکتی ہوتے ہیں چاہے ہو پر اس شہدنے کے اندر کو سکتی، چاہے کو چاہے کاندر ہوتے ہیں چاہے کاندر ہوتے ہیں چاہے اب آپ Intimids کی عائلerin اڈریائل لاتا کا باید شرک نگای professor طور پر پران کیا جاتا ہے ٹھیک ہے کہ ارگنزیشن کے اندر اس کی سکسس کس کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہے کوالٹی کے اوپر اور کوالٹی آف انفرمیشن کے اوپر ٹیکنیکل انفرمیشن کی یہ بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے جنرل کی نہیں ہو رہی تو آپ نے دیکھا ہوگا جو مقلق قسم کے ادارے ہوتے ہیں انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ایون ہماری یونیورسٹی کے اندر یا اور بھی یونیورسٹی کے اندر یہ چیزیں ایڈاوٹ کی جاتی ہیں پیٹرنز ایڈاوٹ کی جاتی ہیں کہ ہر کام کو ایک پور اپور طریقے سے فارمل وے کے اندر پرفارم کیا جائے ابھی میں آپ لوگوں سے لیکچر جو آیا آپ لوگوں کو جو ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کے اندر جو میسیج میں آپ لوگوں کو تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اس کو بھی ہم ہماری کوشش ہے کہ فارمل وے کے اندر ایک کورس آوٹ لائن کے اندر رہتے ہیں وہ ڈیفکل کیا جاتا ہے جبکہ کمینکیشن سکلز جو ہے یہ ٹاپک اتنا واسٹ ہے اتنا کہلے کے براڈ ہے کہ اس کے اندر جو ہے بہت سائی چیزوں کو مزید جو ہے ایکسپلوڈ کیا جا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیکنیکل کمینکیشن کین بی ڈیوائیڈڈ انٹو ٹو پارٹ اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک آرال دوسرہ ریٹن ٹھیک ہے آرال کمینکیشن کے اندر فیس ٹو فیس کنورسیشن ہوتی ہے میموز کے اندر آفنا سوری ریٹن کے اندر میموز آ جاتے ہیں لیٹرز آ جاتے ہیں ای میل سیکس وغیرہ بھی جوانا سرکولرز بھی جوانا ریپورٹس ہوتی ہیں مینویلز ہوتے ہیں جبکہ آرال کے اندر فیس ٹو فیس ٹیلی فون کے ذریعے سے ہو سکتی ہے کوئی میٹنگ ہو سکتی ہے کوئی کانفرنس ہو سکتی ہے کوئی پریزنٹیشن ہو سکتی ہے گروپ پسکیشن ہو سکتی ہے یا ویسے ہی آپ کسی کو انسٹرکشنز دیتے ہو ٹھیک ہے تو یہ مختلف قسم کی چیزیں آرال میں پائی جاتی ہیں اور اسی طریقے سے ریٹن کمینکیشن جو ہم کرتے ہیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر طرح کی انفرمیشن ہر جگہ پر موجود ہو یہ ارگنیزیشن ٹو ارگنیزیشن یہ پرسنس ٹو پرسنس بیری کرتا ہے یہ سیچویشن ٹو سیچویشن بیری کرتا ہے یہ ایریا ٹو ایریا بیری کرتی ہے چیز کہ کون سا چینل کون سی آپ نے پیٹرنز کون کس طرح کی انفرمیشن کس طرح کی کمینکیشن ویس جو ہیں وہ آپ نے اڈاپٹ کرنے ہیں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر طرح کے تمام وہیں پر پائی جائیں کوئی ایک بھی ہو سکتے زیادہ بھی ہو سکتے ہاؤائیور آئین آرگنیزیشن گیٹ آرگنائز بکور آف ایڈس کمینکیشن آرگنیزیشن جو ہوتی ہیں ان کے اندر کمینکیشن کے جو پیٹرنز بنی ہوتے ہیں طریقہ کار جو ایک نافذ ہوتا ہے اس کے مطابق آرگنیزیشن جو ہوتی ہیں وہ آرگنائز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اپنے معاملات کو ایک بہترین طریقے سے افیکٹیولی پرفارم کرتی ہیں ٹھیک ہے It is impossible for an organization to survive without communication therefore its importance cannot be ignored ٹھیک ہے کہتا ہے یہ ناممکن ہے ایک organization کے لیے survive کرنا without communication اگر آپ کسی سے بات نہیں کریں گے تو آپ کا problem جو ہے وہ سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو اپنے حوالے سے یا within the organization جب کوئی کام کی جاتے ہیں تو ایک دوسرے تک information transmit کرنا ذمہ داری ہوتی ہے information ایک دوسرے تک پہنچانا جو اس سے متلکہ ہوتی ہے اس کو complete information دینا it is the responsibility ہوتی ہے کہ جو implied جو sender information دے رہے وہ proper اور complete information دے اسی کے مطابق جیسے seven seeds کو ہم نے تھوڑا سا discuss کیا دیکھیں یہ بھی ایک communication کی آپ کے سامنے ایک مثال دی جار سمائلنگ فیس یہ communication ہوتی ہے کہ آپ خوش ہیں کسی کے کام سے خوش ہو سکتے ہیں کسی کی بات سے خوش ہو سکتے ہیں آپ اپنا ایک میسیج اس کو convey کرتے ہیں کہ you are happy with his performance with their performance or with any matter ٹھیک نا کہ آپ ان کے ساتھ happy ہیں you are happy to work with him ٹھیک ہے and this is the sign of sadness جو آپ کی sadness کو شو کرتا ہے ٹھیک ہے آپ غمزدہ ہیں اس چیز کو شو کرتا ہے ٹھیک ہے جب آپ کسی کو اس طرح کا mood دکھائیں گے تو definitely اگلا بندہ یہی سمجھے گا کہ you are very sad ٹھیک ہے due to any کہ کہ miss app or due to any something else ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے ہمارے ہاں reality جو پائی جاتی ہے یہ تھوڑا سے picture clear نہیں ہوئی ہے اس میں میں نے دکھانے کی کوشش کی تھی یہ کہ بندہ بہت زیادہ loudly جو ہے وہ بولتا ہے اور سامنے جس سے وہ بول رہا ہوتا ہے اس کے کان یہاں پہ بند ہیں اس نے اپنے کانوں کے اوپر روئی ٹھونسی ہوتی ہے تو یہ picture تھوڑی اس کے اوپر یہ ایک پٹی سی آگئی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کے اندر یہ ہے کہ جیسے ہم کوئی بندہ اگر آپ سے بات کر رہا اور آپ نے اپنے کانوں کو بند کیا ہوا تو ریالیٹی ہمارے یہاں پہ یہی پائی جاتی ہے کہ ایک شخص اگر آپ سے بات کر رہا ہوتا تو آپ اس کو صحیح معنی ریسپاؤن نہیں کرتے ٹھیک ہے تو یہ ایک بہت بری چیز ہوتی ہے جو کہ ہمارے کمیونکیشن کے اندر پائی جاتی ہے اور یہ کیوں ہوتی ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دوسری ایک چیز آ جاتی جس کو ہم کہتے ہیں ایفیکٹیو کمیونکیشن ایفیکٹیو کمیونکیشن کیا ہوتی ہے ایک شخص بول رہا ہے اور دوسرا شخص اس کو توجہ کے ساتھ کی کھڑکیاں جو ہیں ان کو اچھے طریقے سے کھول کر سن رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں ایفیکٹیو کمیونکیشن اور اس کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق پراپر طریقے سے ریسپونڈ کرتا ہے تو پھر یہ چیز آپ کی ایفیکٹیو کمیونکیشن کون سے ایسے چیزیں ہیں کون سے ایسے اثرات ہیں جو آپ کی کمیونکیشن کو متاثر کرتے ہیں کن چیزوں سے آپ اثر انداز ہوتے ہیں ایک چیز باڈی لینگویج آپ کی جو ہے وہ آپ کے حوالے سے کمیونکیشن کے اثر انداز ہوتی ہے ٹھیک ہے لینگویج جو آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں پھر اسی طریقے سے میسج یعنی کہ کنویے کرتے وقت آپ بہترین لینگویج کو استعمال کریں اپنے ورڈز کا چناؤ آپ کا بہتر ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایک جسٹنگ نالیج آپ کو پہلے سے کتنا علم ہے یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے ادوری بات ہم طبی کرتے ہیں جب ہم ہمارے پاس علم نہیں ہوتا اگزمشن مفروضوں کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے ایک سالڈ انفرمیشن ہمیں دینی چاہیے اور جب ہم اگزمشن کی بیسز کے اوپر بات کرتے ہیں تو بہت ساری جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ اور پائے جاتے ہیں وہ ہمارے انفلوینس کرتے ہیں ہماری کمیونکیشن کو ٹھیک ہے ہماری میمری بھی بہت زیادہ انفلوینس کر رہی ہوتی ہے کہ ہمیں کتنا یاد رہتا ہے ٹھیک ہے ایٹیٹیوڈ بہت زیادہ ایک کہلیں کہ اپنا رول پلے کرتا ہے پھر سٹریس سٹریس جو ہوتی ہے ایک شخص جب دباؤ کی کیفیت میں ہوتا ہے سٹریس کی کیفیت میں ہوتا ہے تو وہ سامنے والے بندے کو اچھا رسپون نہیں کرے گا یا اگر آپ کسی کو سٹریس کے اندر رہتے ہوئے خود کسی سے بات کر رہے ہو اپنے میسج کے نمی کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو دیفینیٹلی آپ جو ہیں اپنے میسج کو اچھے طریقے سے کمپائل نہیں کر پاؤ ہوگے اور جب آپ کمپائل نہیں کروگے کمپوز نہیں کروگے تو دیفینیٹلی آپ اپنے میسج کو بھی صحیح طرح سے نہیں پہنچا سکتے ٹھیک ہے کلیرٹی جب اگر یہ نہ ہوتی یہ بھی اثر انداز ہوتا ہے کمینکیشن کے اوپر رول پلے کرتا ہے ایک کلچر کے اندر جو چیزیں پسند کی جاتی ہیں وہی چیزیں کسی دوسرے کلچر کے اندر نا پسند کی جاتی ہیں ایک ریلیجن کے اندر جو چیزیں پسند کی جاتی ہیں وہ دوسرے ریلیجن وہ چیزیں مناسب نہیں سمجھی جاتی ہمارے اسلام کے اندر جو چیزوں جن چیزوں کے حوالے سے ہمارے اس کے پر ریسٹرکشن ہیں وہی چیزیں دوسرے جو ریلیجن جو ہمارے ادھر پائے جاتے ہیں ان کے اندر ان کی اتنا زیادہ وہ نہیں پائے جاتا ریسٹرکشن نہیں ہیں تو یہ اسی طرح ہر شخص کے حوالے سے یا کلچر کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے اور بھی بیش مار فیکٹرز ہیں جو انفلینس کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر لسننگ سکل کی اوپر دیپینڈ کرتا ہے اور رائٹنگ سکل کی اوپر دیپینڈ کرتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کتنا لسن کرتا کتنی توجہ دیتا ہے آپ کی انفرمیشن کو جو آپ پھوائیڈ کر رہے ہو اور رائٹنگ سکل اگر آپ اچھا نہیں لکھ سکتے اپنا میسج کو کمپوز نہیں کر سکتے صحیح کمپائل نہیں کر سکتے پھوپر طریقے سے یا جون سی آپ لینگویج یوز کر رہے ہو وہ لینگویج اگر آپ نے صحیح اس کا چناؤ نہیں کیا ورز کا اچھا چناؤ نہیں ہے اس کے اندر آپ نے مختلف قسم کے ایسے ورز استعمال کی ہیں جو کے مناسب نہیں ہیں تو وہ سامنے والے شخص کے اوپر جس کو آپ میسج اپنا پہنچا رہے ہو تو وہ اس کو نیگٹیو لے سکتا ہے تو میسج کو یا انفرمیشن کو جب ہم کمیونکیٹ کرتے ہیں دوسروں تک تو ہمیں اپنی لینگویج کی اوپر اپنی رائٹنگ سکلز کی اوپر مکمل عبور حاصل ہونا چاہیے سٹوڈنٹس یہ ٹاپک جو ہے یہ بہت جو ہے ایک کہلے کہ وسیع ٹاپک ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ڈسکیشن کی جا سکتی مزید جو ہے لیکن چونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم اپنے ٹاپک کو یہاں تک وائنڈ اپ کریں گے میری کوشش یہاں تک رہی ہے کہ میں ہر طرح سے ہر پہلو کو دسکس کروں آپ کے ساتھ میں ٹھیک ہے لیکن اتنے تھوڑے سے محدود ٹائم کی اندر جو ہے اتنا ڈیٹیل کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا بہت ساری چیزوں کو تو اس لیے آپ کا جو فیڈ بیک ہے وہ بہت ضروری ہے آپ اپنے طور پر سیلف سٹڈی کریں چیزوں کو ٹھیک ہے اور کسی جگہ پر کوئی 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 سٹن اس ٹاپک سے مطلقہ آپ کے ذہن میں آتا ہے تو میرے سے اوپن لی ڈسکس کریں ٹھیک ہے اس ویڈیو کے اندر جو چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں ان کو آپ میرے سے ڈسکس کریں ٹھیک ہے اور ان کے اوپر جو بھی آپ کی رائے ہو وہ آپ میرے سے ڈسکس کریں آپ کوئی رائے سے ڈفر بھی کر تکتے ہیں جس میں کوئی پائنٹنس نہیں ہے کہ آپ نے انہی چیزوں کو اپنے اوپر جو ایف ہو لینا ہے ٹھیک ہے یہاں تک اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو تو آپ میرے سے کلیر ڈسکس کریں ٹھیک ہے اپنا کیا رکھئے گا اپنے پیرنس کا کیا رکھیں ٹھیک ہے اب ابھی کے لیے اللہ حافظ تینک یو